بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک خصوصی حکم ہویا میرے پیارے بھائی پنجابی شہر اجاز جازی اور جناب پیارے بھائی خورم شہزاد آہیر صاحب حال مقیم قطر انہاں دے حکم دی تعمیل کرنو یا چاند منٹ دی یازری زیادہ تو اٹھا ٹائم نہیں لینا مختصر جا وقت تیج مختصر جا یازری میں تے زین بنا کے صرف سننے دایا شہران سننا باقی پڑھنے آلا تو میرا بالکل ذہن کوئی نہ اگر تو اٹھا ٹائم اجازت ہوئے تو میں اپنی حاضری دا آغاز چار سطرہ تو کرے ساں اگر تو اٹھا موڑے تو زرہ من پتہ لگے تاڑی مرے سو تو من پاک لگ ویسی کہ تُو سا سننا جی بسم اللہ جعفری صاحب اس میں لاجوی کہ جمیں سورج چانتے تاریاں نال اسمان مکمبل ہوندائے جمیں سورج چانتے تاریاں نال اسمان مکمبل ہوندائے جمیں الہمتون ونناستائیں قرآن مکمبل ہوندائے اور جمیں قاسم رکھ کے روز سارے رمضان مکمبل ہوندائے انہیں پیار علیدہ دل اس رکھ کے ایمان مکمبل ہوندائے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جعفری صاحب کیا بات ہے انہیں پیار علیدہ دل اس رکھ کے ایمان مکمبل ہوندائے اور میرا مالک میرا مالک دولت شورت تے نہ ریتری آیا منگدہ نہ قاسم وقتی چڑپل منگدہ نہ بخت پر آیا منگدہ اور ہاتھ جوڑ کے تیری ذات کو لوں ہاتھ جوڑ کے تیری ذات کو لوں یہ صرف خدایا منگدہ اکلی بھامے دے منککھان دی اٹھے علم دس آیا منگدہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جعفری صاحب کیا بات ہے جی ملک شبیر کھو کر ساتھی نظر کے میرا مالک دولت شورت تے نہ ریتری آیا منگدہ نہ قاسم وقتی چڑپل منگدہ نہ بخت پر آیا منگدہ ہاتھ جوڑ کے تیری ذات کو لوں یہ صرف خدایا منگدہ اکلی بھامے دے منککھان دی اٹھے علم دس آیا منگدہ اور بھائی جان بھک زہیدر در رکھ کے دلج ایمان تیرا دولایا ہویا ہے مرشان سوڑے بھک زہیدر ملک زمرد میسیم صاحب دلال دار صاحب اقیتہ ویخنا بھک زہیدر در رکھ کے دلج ایمان تیرا دولایا ہویا ہے فضول تیرے نمازہ روزے تیام متھا گسایا ہویا ہے بغز حیدر درہ کے دلے ایمان تیرا ڈولایا ہویا ہے فضول تیرے نمازہ روزے تیام متھا گسایا ہویا ہے علید بغز چہان اٹھے جینا تیرا بکار بندیا علید بغز چہان اٹھے جینا تیرا بکار بندیا آتس پی رولن دا فیدہ کوئی نہیں ہوندہ وطن خوار بندیا آتس پی رولن دا فیدہ کوئی نہیں ہوندہ وطن خوار بندیا بھٹ کے رستے تو واپس ہٹا زندگی اپنی سوار بندیا علی دی اس کچھ بھمر چو بیڑے لگ دے ہیں نیپار بندیا علی دی اس کچھ بھمر چو بیڑے لگ دے ہیں نیپار بندیا تو شکل و منکر علی تا دستا یہ بھیس جو پہ ہائے جعفری ہائے ماشاءاللہ تو شکل و منکر علی تا دستا یہ بھیس جو تا بنایا ہویا ہے اور خانہ کعبہ دیوار کی اندر کیتے مولا علی نطاری ملک سے کہے اس کلیان کوکر صاحب خانہ کعبہ دیوار کی اندر کیتے مولا علی نطارے خدا دے گھر چو مبود پر اوڑے نکے نکے دے بڑے سارے خدا دے گھر چو مبود پر اوڑے اور نکے نکے دے بڑے سارے مہرحانی بہربانی خدا دے گھر چو مبود پر اوڑے نکے نکے دے بڑے سارے علی ولی نے جب اوڑ پر اوڑے تتاقل جنت دے سب نظارے علی و علی نے جب اتھر اڑے تتاقل جنت تے سب نظارے کیوں نبو عطالی رسول اکرم علی کو کانتے چڑھایا ہوئے ہیں ماشاءاللہ نبو عطالی رسول اکرم علی کو کانتے چڑھایا ہوئے ہیں اور نبی تے دشمن جب ایک خیاتاں وے دیا ہی حیران ہو گئے شب پہ حجرت مواقعہ جس پہلے پاک پہ غمبر نو دشمن آئے نہ قتل کرنے واسطے اس قاتل تلوار کردی خنجر تو اس بار اتبار کردی نیام چو اس کا ڈیا خنجر بار اسا کیا بھئیے پاک پہ غمبر ستے پہن میں کرے ساں بار پاک پہ غمبر دا نوز و بلت جڑا دھاڑے اور تانتو ہوئے سی جدا جس پہلے اس نیام چو اس خنجر کا ڈیا بار اسہیں جب تانکیتا تجھے ویجو اللہ لے چہرے پاک علی دا جسٹم اس چہرہ وے کھانتے دریا در کے پچھا ہٹیا اُت نے اپنے الفاظ میں کیوں بând کی تھا نبی دے دشمن جا وہ کھئی آتا وہ دھیائیں حیران ہو گئے اراد دے پتھل دے پست ہو گئے ڈر گئے پریشان ہو گئے علی دے رتبے بلند تھی گئے علی دے رتبے بلند تھی گئے علی دے اچھے شان تھی گئے قاتل مشکل رسولدہ ہے قاتل آبچ اعلان ہو گئے قاتل مشکل رسولدہ ہے قاتل آبچ اعلان ہو گئے اعلان ہوئے جہوhores نبی نے اپنے بسترے تھے شیر رابدہ سمایا ہویا ہے باشا اللہ نبی نے اپنے بسترے تھے شیر رابدہ سمایا ہویا ہے اور جنگ خیبر تدس یا حیدر جنگ لڑندہ طریقہ کارے جنگ خیبر تدس یا حیدر جنگ لڑندہ طریقہ کارے بن کے سختر میدان اندر ہویا گھوڑے تجاہ سوارے جنگ خیبر تدس یا حیدر جنگ لڑندہ طریقہ کارے بن کے خیبر میدان اندر ہویا گھوڑے تجاہ سوارے نبی دے دشمند دیند دشمند کیتے مولا علی فنارے کفار بھجدے تنستے رہ گئے شور مچے آئے چو دھارے واہ جا فریبہ نبی دے دشمند جو ایک ہی آتا بڑھ کے سب در میدان اندر ہوئے گھوڑے تے جان سوارے نبی دے دشمند دیند دشمند کیتے مولا علی فنارے کفار بھجدے تنستے رہ گئے شور مچے آئے چو دھارے شور بھائی نی مچے کیوں میں کفار بجدے تنستے رہ گئے شور بچیائے چودھارے علی نے ہکی ہاتھے قاسم کلہ خیبر دا چایا ہویا ہے میرا مشہرہ ہو گیا میری حاضری ہو گئی علی نے ہکی ہاتھے خیبر دا چایا ہویا ہے اور خالق قبریاد جلوہ حسین عرض و سماد جلوہ خالق قبریاد جلوہ حسین عرض و سماد جلوہ خدا دی قدرت دہے کرشمہ عظمت مصطفیٰ دلوہ خدا دی قدرت دہے کرشمہ عظمت مصطفیٰ دلوہ اور برکتاکہ دے لعاب دی ہے نعرہ مار لو نعرہ مار لو اے برکتاکہ دے لعاب دی ہے بھائی زمران موسیم اے برکتاکہ دے لعاب دی ہے تے پاک شیر زہرہ دا جلوہ بابا اے برکتاکہ دے لعاب دی ہے تے پاک شیر زہرہ دا جلوہ اور خونے حیدر دا اصر وے کو خونے حیدر دا اصر وے کو اور سگمہ شیر خدا دا جلوہ خونے حیدر دا اصر وے کو اور سگمہ شیر خدا دا جلوہ اور نبی دی گو دی جھے پلیا ہویا نبی دی گو دی جھے پلیا ہویا شرم دا جلوہ حیاء دا جلوہ اور پیچان مسلم دی کلمیں نالے پیچان مسلم دی کلمیں نالے اور نیزی اتے قرآن پڑھ کے نیزی اتے قرآن پڑھ کے شبیر قسم جہان دسیا حق تے باطل نہ کھیڑ چھڑی اے سارا کربو بلا دا جلوہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ حق تے باطل نہ کھیڑ چھڑی اے نیزی اتے قرآن پڑھ کے شبیر قسم جہان دسیا حق تے باطل نہ کھیڑ چھڑی اے اے سارا کربو بلا دا جلوہ اگر آنکھو تے ایک دو معاشرے دے شیر ہو من جان